سپریمپورٹ میں تیرے ججج کے سامنے سنی اتحاد تونسل کی پیٹیشنیں لگی ہوئی تھی ان پیٹیشنز میں ہمارا کہنا یہی ہے کہ سنی اتحاد تونسل کی جو اس نمائندگان پہ مشتمل ہے جو پاکستان تحریک انصاب کی کینڈیویٹ تھے اور تیرے جنوری کو جن کو نشان نہیں مل سکا سپریمپورٹ کی ڈیسیجن کی وجہ سے اور جو پاکستان تحریک انصاب کی سپورٹ سے ہی جیتے تھے اور ان کینڈیڈیٹ نے سنی اتحاد تونسل کو جائن کیا تھا پارٹی اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق اب ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سیونٹی ایٹھ سیٹے ہمیں ملے جو ریزر سیٹے ہیں ان میں سے سکسٹی سیونٹ سیٹے وومن کی ہے اور دس سیٹے نان مسلم کی ہے سپریمپورٹ کی جتنی ابزرویشن ہم نے دیکھی ہے اس ابزرویشن کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹے ہمیں ملے گی سپریمپورٹ جس طریف جس طرف جا رہی ہے جو ابزرویشن دے رہی ہیں سپریمپورٹ کوشش کر رہی ہیں کہ جنرل پبلک کا یہ رائے کہ انہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیئے ہو وہ پارٹی ریزر سیف سے محروم نہ ہو سپریمپورٹ آئین کی تشریح اس کے روح کے مطابق کرنا چاہتی ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیت چکی ہوں اس پولٹیکل پارٹی کو ان سیٹوں سے زیادہ سیٹے نہ ملے جتنے کی وہ جنرلز جیتے ہی جیت چکی ہوں انشاءاللہ ہمیں ابھی بھی امید ہیں سپریمپورٹ پہ اعتماد ہے جب یہ فائنلی کیس کنکلوڈ ہوگا انشاءاللہ 25 جون کو یہ سیٹے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ واپس ملے گی یہ ہماری ان بہنوں کا حصہ ہے یہ ہماری نان مسلم بھائیوں کا ہے جو ہم میرٹ کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جسٹے بنائیں گے جو شیڈول الیکشن کمیشنی شکرے گا اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹے پاکستان تحریک انساب کے بے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کانسل کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ملے گی ہمیں امید ہے جوگر صاحب جی پیس ایسی پیسٹن دیکھیں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ہمارے الیکشن سے مطالق جو بھی ایبزرویشن دیتے وہ ان کی ایبزرویشن ہی ہے انہیں نے جو ڈیسیجن دینا تھا وہ ڈیسیجن دے چکے ہیں اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ کی ایبزرویشن تھیں ہم نے ان کا دوبارہ کمپلائی کیا بسد احترام اور اس بات کے ہم اس کے خلاب ایک ریویو فائل کر چکے ہیں لیکن انہیں نیکیس ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ان لیٹر اور سپریٹ امپلیمنٹ کیا ہے ہم نے دوبارہ انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تین تاریخ کو چار تاریخ ہم نے نوٹیفائی کر لئے اب جے تاریخ چی جون کو وہ دوبارہ الیکشن کمیشن میں اس کے سامنے ہیں ہماری استعداء ہے کہ جو لوگ ہمارے بعد آئے تھے انہوں نے بعد میں الیکشن کی اور وہ سارے بند کمروں میں الیکشن کرتے ان کو سرٹیپکٹ ملیں ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن سے کہ فائنلی یہ تر ٹائم آپ لیں ہم سے الیکشن کروایا اس کو آپ ایکسپٹ کریں اور ہمیں یہ سرٹیپکٹ دے دیں تاکہ آج جو انشاءاللہ سپریم کورٹ نے کہا ہے جون کے مہینے میں ہی ہوگا جس جسٹس کے ریمارکس تھے انہوں نے کہا کہ پی ٹائ نے تو اپنا کیس خود پر ہاتھ کیا آپ کو ضرورتی فیقرات انشاءاللہ سپریم پارٹی میں جاتے آپ انڈیپینڈنٹ ریکر بھی بلے کے لیے بلائک رکھٹ دیں ویڈ رسپیکٹ ویڈ آر کی ویڈ رسپیکٹ چیف جسٹس صاحب نے شاید وہ پورے فیکس چیف جسٹس صاحب کے سامنے نہیں آئے ہم نے بڑے ڈیو ڈیلیجنٹ کے ساتھ اس پہ سارا غور ہاؤس کیا تھا اور سارے قوانین کو مدین الملوز انہیں حاطر رکھا تھا اور جس وقت ہمارے انٹرا پارٹی ڈیلیکشن کا کیس بھی سپریم کورٹ میں تھا اس وقت بھی ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ سر اگر ہم سے آپ بلہ لیں گے تو اس وقت ہمارے یہ ریزرڈ سیٹوں کا ایشیو ہو سکتا ہے آج جو اتنے لٹیگیشن میں موجود ہیں اور سپریم کورٹ نے ہمارے کیس کو فرائمہ پیشی جب اتنا ایکسپٹ کر لیا کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں کہ جو لوگ ان نوٹیفیکیشن پر آئے تھے ان کا نوٹیفیکیشن سسپنڈ ہوا ہے تو ہمیں امید ہیں انشاءاللہ جو پھل پلچ ہیری ہوگی سپریم کورٹ کو احساس ہوتا 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 ہے نہیں سپریم کورٹ میرا نیک خیال ہے سپریم کورٹ یہ کرے گی یہ سیٹیں کسی کو بھی نہ ملیں اس سیٹیں انشاءاللہ ہمیں ملے گی اور ہمیں ملنے چاہیے اسی بات ہے کہ اس سے ایمان انکمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ یہ سیٹیں فل نہ کریں نہیں دیکھو بات اراصل یہ وہ ہم نے اپنا حسین ان کو بتائیں گے جہاں تک وہ بین کے تعلق ہے میں صرف ایک چیز بتاؤں پاکستان تحریک انصاف پہ نہ کبھی بین کا پہلے کوئی بات ہوئی ہے نہ ابھی کوئی بات ہوئی ہے نہ کوئی ایسے گراؤنڈ موجود ہے جس پہ بین ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ست سرکیست محبیوطن لوگوں کی جماعت ہے وہ عمام کی عمومگی کو ترجمانی کرتی ہے اور بہترین جماعت ہے انشاءاللہ تعالی وہ برقرار ہی رہے گی درنگو ایسے گراؤنڈ موجود ہے درنگو ایسے گراؤنڈ موجود ہے دیکھو وہ جیج صاحبان کے سامنے جو کیس ہوتا ہے انہوں نے پوچھا میں ان کی اسسسٹنز کرتا ہوں جو ان کو کسی چیز کی ضرورتی جس طرح آج انہیں ایسے گراؤنڈ کیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ سنی اتحاد سونسل کی پارلیمنٹری نیڈر کو انہیں تو جو کیس پرم کورٹ چاہتے ہیں ہم کوئی ایشو کورٹ کے ساتھ بلٹ کے ساتھ نہیں لینا چاہتے جیسے وہ ہماری اسسسٹن چاہیے ہم دینا چاہتے تاکہ اللہ جو ایشو ہے یہ ختم ہوتا ہے